دوستو بینز کی سبزی تو آپ نے بہت بار بنائی ہوگی اور بہت بار کھائی ہوگی بٹ کہتے ہیں نا کہ ہر گھر کا ٹیسٹ اور ہر ہاتھ کے کھانے کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ یہ بینز اور آلو کی بہت ہی چٹپٹی سی مسالے والی سبزی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایم شور آپ کو ضرور پسند آئے گی جب بھی بینز کی سبزی بناتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی ٹرک لگتی ہے جس سے آپ کی سبزی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہمیں اس کو کس طریقے سے بنانا ہے ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو رچاز مینر تو یہاں پر میں نے کڑھائی چڑھا دی ہے اور تین سے چار چمچ میں نے اس میں سرسوں کا تیل لے لیا تھا یہ گرم ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ایک چھوٹا چمچ زیرا ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز اور ایک ہری میچ کٹ کر کے ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے زیادہ ہمیں اسے ابھی لال نہیں کرنا ہے کیونکہ جس ٹپ کی بات میں نے آپ سے کری تھی وہ اسی سمیہ ہم یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے دو سو گرام بینز لے لی ہیں جس کو اس طریقے سے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو ایٹ کر دیں گے پیاج کے ساتھ تو پیاج اسی لئے ہم نے زیادہ نہیں فرائی کری تھی براؤن زیادہ نہیں کری تھی کیونکہ ہمیں پیاج کی ساتھ ہی بینز کو فرائی کرنا ہے جب آپ اس طریقے سے سبزی میں بینز کو فرائی کر کے یوز کرتے ہو تو اس کا ٹیسٹ کچھ مچ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ بھی اس ٹرک سے سبزی بنا کر ضرور چک کیجے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائی گا کہ آپ کی سبزی کے ٹیسٹ میں فرق آیا ہے کی نہیں آیا ہے تو اس کو ہمیں تھوڑی دیر ایسے ہی میڈیم فلیم پر بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ اور اس کو اچھی طریقے سے ساری چیدوں کے ساتھ فرائی کر لیں گے پہلے ہم نے ادرک لیسون کا پیسٹ نہیں ایٹ کرنا ہے کیونکہ وہ پھر جل جاتا ہے اور جو اس کا ایکچول فلیور ہے وہ سبزی میں اچھے سے نہیں آنے پاتا ہے تو ہمیں بہت ہلکا سا ہی ادرک لیسون کا پیسٹ فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹماٹر جس کو میں نے ایسا ہی رفلی کاٹ لیا ہے بہت زیادہ باری کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بینز کے ساتھ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم ڈھک کر پکائیں گے جس سے کی ٹماٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو ٹماٹر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سوفٹ ہو چکے اس کو میں کلچے کی ہلپ سے تھوڑا تھوڑا سا پیٹ کر اس کو میش کر دے رہی ہوں اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے یہ دو میڈیم سائز کے میں نے آلو لیا ہے جن کو میں نے ایسے ڈائس میں کٹ کر لیا ہے اور ایٹ کر لیا ہے سبزی کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے سوکھے مسالے جس سے میں نے ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاودر ایٹ کر دیا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک چھوٹا چمچ سبزی مسالہ یوز کیا ہے اور ادھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ یوز کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے چلا لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک چھوٹا چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی نمک کو یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں سبزی کو ڈھک کر پکانا ہے جب تک کہ ہماری سبزی اچھے سے پک نہیں جاتی ہے بیچ میں آ کر ایک سو دو بار ہم اس کو چلا لیں گے اور چیک کر لیں گے کہ ہماری سبزی تیار ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ آلو میں ابھی تھوڑی سی کسر ہے ہلکا سا کچھا بن رہ گیا ہے تو ابھی میں اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر اور پکاؤں گی اور بس پھر ہمیں سبزی کو سرف کر لیں گے موسیقی